رکھ کرتے ہیں خانکہ دوگرہ کا جہاں پر امارجات موجود ہے مدسر علی بھٹی مدسر علی بھٹی آپ خانکہ دوگرہ میں موجود ہیں مرکزی جلوس کی کیا صورتحال ہے کہ ان روٹس پر گامزن ہے اور سیکیوٹری کے کیا حالات جوہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں اپڈیٹ کیجئے گا جی ملک مرک کی طرح خانکہ دوگرہ بھی دسلی مرہم کا جلوس ہے مرکزی امار بارگاہ حسینیہ سے برامت ہو چکا ہے یہ اپنے رویتی راستوں سے ہوتا ہوا شام مغرب کی ادان پر شام پر پانچ پجے یہ اتظام پذیر ہوگا اس موقع پر اسکولٹی کے جو انتظامات ہیں وہ سکت ترین انتظامات کیا گیا ہیں اسکولٹی کے راستوں پر خاندار طاروں سے بند کر دیا گیا ہے تمام راستوں کے بند کیا ہوا ہے یہاں پر جو صحت کا عملہ بھی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے اسکولٹی کے ساتھ چال رہا ہے اس پر موقع پر جو آزادار ہیں وہ ماتمدانی کر رہے ہیں اور زدیندانی بھی کر رہے ہیں جلوس میں بڑی بڑی علم ہیں جو کہ دمسکلی اٹھائے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی علاقے کے نمبردار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلوس کتنے بجے نکلے نکلا ہے اور اس کا حوالے سے جی آپ بتائیں جی آپ یہ جلوس کے انتظامات کے حوالے سے آپ کا کیا گئینا ہے اسکولٹی کے انتظام بہت اچھے ہیں سیول ڈیفنس والے بھی کو آپ پیٹو کر رہے ہیں حملے والے صحت والے بھی ہیں ٹاؤن کمیٹی والے بھی ہیں سب عملہ جو ہے وہ اسکولٹی پر ممہور ہے اور اپنے کام کو سارا انجام بڑی اچھے طریقے سے دے رہے ہیں اور یہ جلوس تقریبا صبح دس بجے برامد ہوا اور شام پانچ بجے کے قریب یہ مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا جی بلکل یہ جلوس صبح برامد ہو چکا ہے یہ اور شام پانچ بجے مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پر ہمارے ساتھ اور بھی ظاہرین موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سکولٹی کے حوالے سے اور دوسری عملے کے حوالے سے ان کا کہہ رہا ہے جی آپ جی بلکل ٹھیک ہے سکولٹی کے انتظامت ہم مطمئن ہیں سکولٹی پہ اور اپنے اہلیان خانگانڈوگرہ پہ خاص طور پہ تمام مقاتب فکر سے جنہوں نے برپور تعاون کیا عزداری سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص پن کا اظہار کیا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ سکولٹی کے معاملات کے حوالے سے بلکل مطمئن ہیں یہ بر جلو سے اپنا روایتی راستہ سے ہوتا ہے میٹی بزار تھانہ بزار جی مدصر علی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے